نبی دی نبوت لا جواب صدیق دی صداقت لا جواب نبی دی رسالت لا جواب صدیق دی ولایت لا جواب نیرے پاک محمد سارے نبیاں چوشان والے اور پیارے صدیق سارے صحابیاں چوشان والے آج میں ذکر کرن دی را دی نالا نبی و صدیق نبی و صدیق نبی و صدیق میرے جگل استاد فضیلت شیخ وکیلے سعابہ خطیب یورپ شیع حضرت مولانا قاری عبد الحفیصہ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ ایک بے آل اولادی زندگی دائیں جدائے کہ جیدے اندر جھڑیاں ایمی لاندے گئے نبی و صدیق نبی و صدیق نبی و صدیق اللہ اللہ ہے موضوع اونا دے نام جویں اونا نے نام رکھیاں انوان دائیں او سے نام تے انوان خوئے گائیں مگر دلائل نوے اونگے اور مدلل گفت گوئے گی انشاءاللہ اتھالا ہے توجہ کرنا ذرا سہی بخاری دی روایتیں نیرے اور داڑے پیارے محبوب پہ غمبر جناب محمد رسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم دا طرحان سمعت فرماؤ سی بخاری اندر اجناب سند موجود ہے قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیال عن الزہری عن ابي بکر بن عبدالرحمن نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب وحلوان الکاہل ومہر البغی پیارے محبوب پہ غمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیل باتاں تو منع فرمایا ہے تیل طرح دی کمائی حرام کمائی اللہ دے رسول نے قرار دی تیئے اللہ اللہ یعنی کتے نو بیج کر کے او دی کمائی کھانا ہے یا کتے لڑا کر کے اولادا مقابلہ کر کے جو انعام جتے آجاوے کتے دی کمائی جس طرح میاوے وہ حرام ہیں اور دوسری کمائی جو کائیں میں ہاتھوے کر کے تیری میری قسمت دا حال دا سنوالا ہے او دی کمائی بھی حرام ہیں اور تیسری کمائی جو کہ زانیاں آ رہتے توائف آ رہتے اللہ اللہ ہے او دی کمائی کھانا توائف دی کمائی کھانا ہے او دی حرام ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ ہے یہ تے میرے پاک پہ غمبر دی زبانے جنوہ کھانگے اے نبی دی نبوت بن گئی اے نبی دی شریعت بن گئی آ سنو میرے ویرون صدیق دی صداقت ویویک دا چلا جائے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے اجم میرے سٹوڈنٹ یا میرے آساد زادے ایسی شاگرد سانو کوئی گلبات سمجھائی جاوے تھے ایسی کہنے چلو استاد دے سامنے تھے گلمان کر کے استاد دی کھانڈ پیچھے وہ کم جیدے تو منع کی تا گیا وہ کر لیا جائے کوئی عرج نہیں ہے کوئی گلبات نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے اے آسان سٹوڈنٹان دا رویہ ہے اے آسان شاگردان دا رویہ ہے مگر ویک نبی استاد لا جواب تے صدیق شاگرد لا جواب آج میں عرض کرنے نبی و صدیق میرے نبی جی نے تل تران دی کمائی حرام فرمائیے اللہ اللہ پھر سی البخاری دی کار رواید سنو چھے دن در صدیق دی صداقت نظر آئے گی پیارے امی جان امی 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 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ میرے بابا پیارے ابو بکردہ ایک غلام جے دے کھو میرے ابو جان کچھ لے کر کے کھا پیوی لیندے نے وہ غلام کچھ تو فتن چیز دے دے انہوں لے کے تناول میں فرما لیندے نے اللہ اللہ وہ کمائی کردہ کمائی دا کجھ حصہ ہے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا تھند رکھدہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک دنے میں خویا ہے کہ پیارے صدیق انہوں ایک چیز کھا انہوں آلی لیا کر کہ دیتی ہے سونے صدیق انہوں غلام تے بھروسہ ہے اسے بھروسے دے مطابق سونے صدیق انہوں چیز کھا لئی اس چیز انہوں تناول فرما لے آئے اللہ اکبر اللہ اللہ انہوں غلام کہیں دے پیارے ابو بکر جی بلا پتا ہے ایک اس کمائی وچوں میں تو انہوں چیز لیا کر کے کھا لائیے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابو بکر فرما دے نہیں نہیں میرے غلام نہیں مہینوں تے نہیں پتا دا سبھلائے کیڑی کمائیے اللہ اکبر اللہ ایک غلام بول کر کے کہیں دے ابو بکر جی زمان جائے لیے تندر دور جائے لیے تندر میں کہانت کر دا ساں لوگاں دے ہاتھوں ایک کر کے اولاں دی جناب قسمتاں دے حال دا سیا کر دا ساں اللہ اکبر اللہ اللہ ویسے کہانت ایک پورے دا پورا علم مگر میں انہوں علم نہیں سی میں بغیر علم دے یہ جناب سو کوڑاں ویچوں ایک جناب ساچ بولیندہ سو جوٹاں دے ویچے ایک ساچ بولیندہ اللہ اکبر اللہ ایک بندہ میرے کوڑا آئے میں انہوں کئی سارے جھوٹ دسے اور جناب انہ جوٹاں دے ویچوں میں آکھ تیرے نال اللہ اکبر آئندہ آن والی زندگی اندر فلاں چنگا کم ہو جائے گائے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے ابو بکر جی آج جو میں بندہ ملے آئے میرے سو کوڑاں دے ویچوں ایک گال سچی ہو گئی جی دے عوض اندر جی سباد عوض اندر میں نو چیز ملی میں تو آن نو لیا کر دے چھوڑی صدیق نے اپنی اندلی مبارک اپنے حلق اندر ڈالی اپنے گڑے مبارک اندر پا کر اس جلاب چیز نو قید ذریعے باہر نکال چھوڑے آئے یعنی پیارے ابو بکر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دس فرمان تعمل کرنے والے نبی صدیق پھر میرے ویر سون تے سمجھ لے اللہ اکبر اللہ اللہ کہ پیارے ان پاک محمد جیسا دنیا تے کوئی استاد نہیں اور سونے صدیق ورگا شاگرد دنیا تے نظر نہیں آئے گا نبی و صدیق نبی و صدیق آویک نہ زندگی دے کئی معاملات کسی ویک ہوگے جتے نبی ہونگے او تھے صدیق ہونگے جتے سونا صدیق ہوئے گا او تھے میرے پاک محمد ہونگے نبی و صدیق نبی و صدیق سننا درہ توجہ فرمانا یہ میں کوئی سفر ہوئے نبی دنال صدیق ہوئے گا تے قرآن میں گوایاں دے گا واللذی نمعہ واللذی جتے نبی نظر آئے گا نال صدیق نظر آئے گا تے پھر قرآن میں گوایاں دے کر کہ مہینوں تینوں سمجھائے گا واللذی نمعہ واللذی نمعہ اللہ اکبر اللہ نیرے نبی غار اندر تے نال سنے صدیق غار اندر تے نبی دے نال لال واللذی نمعہ نیرے نبی اپنے حجر صدیق اندر آج بھی آرام فرما رہنے اللہ اکبر اللہ نبی دے نال صدیق جو کہ سمجھائے گا واللذی نمعہ ترجمہ اللہ اکبر اللہ دنیا دے اندر ہار جاتے پیارے صدیق لیں نبو ودہ ساتھ دیتا ایسے نبی دی نبو ودہ ساتھ دے وردی وجہ کر کے اللہ نے جنت اندر سوڑے محمد ساتھ نصیب فرمایا اللہ دا قرآن جڑی آل دا فرمایا وعد اللہ الذین آمن وعمل الصالحات منهم مغفرت و اجرا عظیما سبحان اللہ آج سننا در نمی نمی دم مز مون نبی و صدیق نبی و صدیق ایک جملہ یاد رکھو اس جملے تے پھر دلائل دین دا چلا جا مانگ اللہ اکبر اللہ اللہ نبی نو صدیق دی صداقت اعتماد تے صدیق نو نبی دین نبوت اعتماد اللہ اکبر اعتقالی اعتماد نال چل رہی ہے این نہیں میں بیان کر رہا نبی و صدیق اعتقالی ہو گیا میرا دعویٰ اور دلیل سماعت فرماؤ اللہ اکبر اللہ اللہ سعی بخاری اندر یہ واقعہ موجود پیارے ابو حریرہ رضی اللہ پیارے پاک پیغمبر فجر دی نماز دے و آدم یہ میں مسلطے سن لوگاں دی طرف ہموں پھیر لیں دینے پیارے پاک پیغمبر یہ میں درس قرآن شروع فرما دینے اللہ اکبر اللہ اللہ حضور فرما دے لے بنی اسرائیل اندر ایک بندہ انجد اسی کے گائن ہاں کر اسی اللہ اکبر اللہ اللہ جو میں آج کل وکری بولیا بڑیا نے نا یہ میں ڈنگران چھان وران ہانک آستے انہ اگل آستے انہ ٹھور آستے اللہ اکبر اللہ اللہ یہ میں بنی اسرائیل دا بندہ یہ میں جلا بہا چلا جا رہے گائے جدو تھک جان سوار ہو جا گر اور اور سوار خون دے بعد گائے ہلکے ہلکے ٹردی انہوں مار لگ جان دا تا کہ تیز جڑے اللہ اللہ ایک گائے بولی یہ تھے گائے اللہ اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی گائے بول گر کے کہیں دی یہ اللہ دے بند آؤ اللہ دے بند میں نو تے اللہ دنیا تے یہ میں حال جو منواست پیدا فرمایا تیریا کھیتیاں نو یہ میں جلاب منواست بنایا دو دے منواست بنایا تیرے سواری یہ تیری ملو سواری بنا کر اللہ نے دنیا تے مبعو اس نہیں فرمایا اللہ کو اکبر اللہ اللہ پیار نبی جی دے شعب فرما دل صبح اللہ 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 تو پہا کے ایک گائل بولن دی طاقت اتا فرما دے اللہ اکبر اللہ یہ جلاب پیارے پاک پیغمبر فرما دے میں میرا صدیق تے میرا فاروق اس بات ایمان رکھ دے میں انہوں نہ 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 کہ میں جلاب اس بات سا ڈا تنا دے اعتماد کہ اللہ اگر کسے جان ور لو بولن دی طاقت دینا چاہے تے عطا فرما سکتا کیوں جی عطا فرما سکتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے وی راوی بیان کر دینے پیارے ابو رہرہ فرما دینے نا پیارے ابو بکر موجود اللہ پیارے فاروق عظم موجود اللہ اکبر اللہ پھر اسے تنا پیارے پاک پیغمبر فرما دینے ہیم جلاب ایک چرواغ ہیم بکریاں چھراندہ نظر آرہے سئی بخاری دا ہوتریاں کے جناب بات میں آلگ گریے اسے حدیث اندر یہ بھی بات موجود پیارے پاک پیغمبر نے فرما کہ ایک چرواغ بکریاں چراندہ نظر آرہے اے دروں بھیڑیاں نکڑے آئے بھیڑیاں ایک بکری دا شکار کر لے اے جناب چرواغ نے بکری نو چھڑوا لے آئے اور جاندہ جاندہ بھیڑیاں بول دائے کہندہ اللہ دے بندے حدتے میرے توے اپنی بکری نو چھڑوا لے آئے ایک دن میں آئے گا قرب قیامت قیامت قریب جدو ہر پاس درندگی چھائی ہوئے گی انسان میں درندے ہو چکے انگے او دو میں تیریاں بکری دا چرواغ بن جانا اے او دو میرے توے نانو کون بچائے گا پھر پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ سلم دے سعاب بول اٹھے سبحان اللہ سعاب بول اٹھے سبحان اللہ اللہ تو کیڑا پاکے ایک درندے نو بولن دی طاقت ادا فرما چھوڑیے پھر پیارے پاک پیغمبر نے حضرت ابو بکر دی خیر موجود گی اندر پیارے فاروق اعظم دی غیر موجود گی اندر حضرت نے فرما سحاب یو میں تے میرا صدیق اور میرا عمر اس بات ایمان لیا دیا کہ اگر اللہ درندے انو بولن دی طاقت دینا چاہوے تے اتا فرما سکھد آئے اتا فرما سکھد میں تے میرا صدیق تے میرا فاروق اس بات ایمان لیا دیا میرے ویر اتے پھر میں دامن پھلا سوری بکھیر دا چلا جا میرے نبی دا ایمان لا جواب میرے صدیق تے فاروق دا ایمان لا جواب میرے نبی وی جنت جان والے پیارے صدیق و فاروق وی جنت اندر جان والے چھیڑائے نا دے ایمان اندر شاک کرے او دا جنت اندر مشکو کے او دے ایمان اندر شاک اے میں بیان کر رہا ربی الاول دے اے ماہ مبارک اندر نبی و صدیق نبی و صدیق نبی و صدیق اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ چھائیں نیڑے لگ دا جارے ایک بات نو اختصار دن آل بیان کر دے چلے جائیے اس طرح بھی کیوں لا جڑیا لائیے کہ دنیا صداقت میں صدیق تیرا نام دنیا صداقت میں صدیق تیرا نام کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا اور دیکھ لو دیکھ لو صدیق کا چہنے والا درخش اندہ تھا درخش اندہ ہے اور درخش اندہ رہے گا اللہ اکبر اللہ سن میرے توجہ فرمائے یہ میں کوئی صفات پیار پاک پیغمبر تشریف فرمائے حضرت نے نبوت دائلان فرمائے قولو لا الاغ اللہ تفلحو تملک العرب والعجم لا الاغ اللہ پڑھ لو عرب و عجم دے مالک بن جاؤگے کامیابیاں تو عدام مقدر بن جائے گا ادروں میں چھو ابو لا بولے کہیں دے تبلک یا محمد معاذ اللہ معاذ اللہ علیہ ادباللہ یہ ابو لاب کڑا بولے کہیں دے محمد تیرے ہر ٹھوٹ جان معاذ اللہ معاذ اللہ علیہ ادباللہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ایک گستاخ گستاخ ہی کر گیا اللہ نے فرمائے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے اون تسا جواب نہیں دے منے کیوں جو تسی تے وَإِنَّ قَلَعَ لَا خُلُقِ عظیم عَلَى اخلاق تے فائز اللہ نے آپ سنے محمد گستاخ دے جواب دیتے اللہ کریم نے فرمایا تب تی اد ابی لغ بی تب ما اغنان ہم آلو اما کا سب یہ تے نبی جدو اللہ دے نبی دے بارے یہ دشمن لہ دی گستاخ کرن اللہ آپ جواب دے جدو میرے صدیق دے بارے حضرت دے صحاب دے بارے گستاخ کرن والے دشمن لغین تے کوڑے کافر جڑے صحاب دے بارے ارزا سرائی کردینے اللہ کریم نے اولہ دے بارے بھی فرمایا اللہ نے غیث و غزب دا اعلان کی تا فرمایا یعجب الزر لیغی ضبی ملک کفار کافر سڑ بڑ جان جڑے محمد صحاب دے بارے بھوک دینے بکواس کردینے اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی نبی دی ہم جناب اللہ دا قرآن دے صدیق دے امان دی گواہی اللہ دا قرآن دے نبی دے بارے بولن والا کمی نہ بولے جواب اللہ سونا دے سونا صدیق دے بارے بکواس کرن والا بکواس بکواس کرے اللہ قرآن اندر جواب دے پھر میرے ویر میرا انوان ثابت تو یا نبی و صدیق نبی و صدیق یعنی نبی اور صدیق اللہ اکبر بھئی بڑی محنت دے نال مضمون تیار کی تھا اور بالکل نمہ اب تسی یہ واقعات سننے نہیں انگے زیادہ تھر اللہ اکبر اللہ اللہ سعی بخاری اندر یہ کتاب الوحی اندر حدیث موجود پیارے پاک پیغمبر یہ میں جناب غار حرام اندر نے اللہ وہی والا فرشتہ آیا پیارے جبریل آئے حضرت جبریل عرض کر دینے حضور ایک قراء پڑو اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی معرب فرما دے ما انا بقار میں تی پڑے آیا اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے جبریل نے گھٹیا تے چنگی ترہ گھٹیا گھٹن دے دبان دے بعد اللہ اکبر پھر فرمایا اقراء یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ سلم پڑو اللہ اکبر تین مرتبہ پیارے جبریل نے آکھیا حضرت نے فرمایا ما انا بقار ان اللہ اکبر کہ میں پڑے آیا نہیں پھر چوتھی واری میرے نبی جی پڑھ دے نے اور ثابت کروانا چاہ دے کہ میرا محمد اللہ دسنا چاہ دے کہ میرا پاک محمد کسے دنیا دے استاد تو نہیں پڑھ پڑھ پیارا محمد عوضو پڑھ جدو میں اللہ نے پڑھ چاہ اللہ اکبر میرے نبی جی نے پڑھ شروع فرما حضرت برد نے اقرأ بسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الکرم اللہ علم بالقلم پیارے پاک بغمبر وی تو فارغ حضرت دینے گھر جان دینے نہ حضرت سیدہ خدیجہ تل کبر رضی اللہ تعالی فرما دینے میری خدیجہ سم ملون دس میری خدیجہ میرے تکمبل پوا میں جو چھلے آئی میں میری جان خطرہ لائق انی خشی تو علا نفسی میں میری جان خطرہ محسوس ہو رہے اللہ اللہ سیدہ خدیجہ میں میدیاں بیویاں نے جو جناب پیار پاک پیغمبر نو دلا سا دے دیا نے بول کی بول دیا نے حضرت سیدہ خدیجہ نے کمبل پوا آیا نال سو بانو ہی چھو بول لیا ان کل تس ل رحمہ و تحمیل ال کل و تقسیب المعدوم و تقریض ضعیف و تعین على نوائ بال حق پیارے پاک پیغمبر نو دلا سیدتے نے حضرت دیا سفتہ بیان کی تیا نے اگے چھل کر گے ناد ترجمہ بھی کر دیا اللہ اللہ نال اممہ جان خدیجہ فرما دیا دیا تس سیدتے مالکو اے میرے پاک پیغمبر کل اللہ او اللہ کل او اللہ ما یخزی کل او عبادا اے میرے پاک پیغمبر تو انہوں تے اللہ نے سلا رحمیاں کرن والا بنایا اے میرے جناب اللہ مفلسان اے میرے اونا دی مدد فرما دے سعی جنا جیڑے سعی فون یعنی جیڑے مہمان گون اونا دیا مہمان نوازیاں کر دے ضعیف اربی اندر مہمان بولے اجاندائینا اللہ اکبر اللہ اللہ جیڑا حق تے گھٹ جاوے دا تُس ہی ساتھ دیتا کر دے اللہ اکبر اللہ اللہ خل جناب یہ تے میرے نبی نے میں عجب بیان کرنے نبی و صدیق یہ تے پیارے پاک پیغمبر نے ادھر جناب مکہ والے پیارے صدیق انہوں ستان شروع کی تا اتنا ستا کہ پیارے صدیق اکبر یہ میں جناب جو کج سمیٹے آجا سکتا ہجرت کرن واسطے گروں لے کر کے ٹور پہن دینے اللہ اللہ حجرت حب شاہ یعنی حب شاہ دی طرف حجرت کرنا چاہ دینے ادھر جناب رستی اندر ایک کافر اندھا سردار جن ابن داغ نا آکھ جان دائے وہ رستی اندر مل جان دائے اللہ اللہ پیار صدیق انہوں پوچھ دائے صدیق جی بھلا کھڑے پاسے جا رہے ہو کدر انہوں کی تقوی اللہ اللہ حضرت ابو بکر فرما دینے ابن داغ میری قوم ملوم مک اندر جی من نہیں دین دی میں آج اراد کی تا کہ حب شید طرف حجرت کر جان اور جت ہوتا کو سکے اللہ دی زمین دی سہر سیاحت کر اللہ اکبر اللہ پیارے ابو بکر صدیق ابن دغلہ کہیں دینے ابو بکر جی تو انہوں کسے پاسے جان دی لوڑ نہیں آؤ آج میں تو آڈی پناہ تو آڈے واس دے تو آڈی پناہ بڑھ کر جان میری پناہ در تو انہوں کوئی بھی مشرط کافر کوئی بھی مکہ دا بند آج تو باد ستائے گا نہیں اللہ اکبر اللہ نالی پیارے ابو بکر دے بارے یا جناب ابن دغلہ کافر بولیا کہ انہ فکسیب المعدوم وتسل الرحم وتحمل الکل وتقر الضیف وتعیل علا نوائی بالحق کوئی گالت سمجھ آئی میں کی بات بیان کرنا چاہنا کوئی بات سمجھ آئی میری اللہ اکبر غار حرا ہوئے پیارے پاک پیغمبر گھبرا کر گھار آن تے سیدہ خدیجہ کچھ صفتہ بیان کرن ادھرو پیارے ابو بکر صدیق حجرت حبشہ کرن اللہ اکبر تے رست اندر ابن دغنہ مل جائے کافر سردار اے وی او صفتہ بیان کرے جو سیدہ خدیجہ نے سونے محمد واسطے بیان صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں کیا سکتا نا نبی صدیق اندر یہنے چھڑیاں لاننو میرا پھر دل کر دائے اللہ اکبر اللہ اللہ پھر میں جو کہنا چاہاں دے نبی دیا صفتہ ملا جواب تے صدیق دیا صفتہ ملا جواب جیڑیاں صفتہ نبی اندر نبی اندر سیتنال وہ صفتہ پہارے صدیق اندر صدیق اندر نبی او صدیق نبی او صدیق اللہ اکبر اللہ بھئی آخری آخری بات بیان کریے میں جو آج حج جمہت المبارک اندر ایک آنو کھا جیاں مزمون چھیڑے جید اندر ایک آہم ترین واقعہ کہ جنہو حجرت مدینہ بولے آجاندہ حجرت مدینہ اندر پیارے ابو بکر صدیق دے گھرانے دا بڑا ہی آہم کردار بڑا ہی وڈا رولے اللہ اکبر اللہ ادھر پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنے گھر اندر جلوہ فروز لیں ہمیں میرے پیارے پاک پیغمبر اکثر دو پہر دے بیلے کسے دے گھر نہیں جایا کر دے پیشی دے بیلے کدھر نہیں جایا کر دے مگر اللہ اکبر اللہ آج جناب دو پہر دا وقت ہمیں پیارے صدیق دی طرف نیرے نبی جلوہ اپنا ہمیں صافہ مبارک لیا گویا سننے صدیق دی طرف آرہین اللہ اللہ نیرے ویر سننے نبی جس گھر دی طرف آرہین اوہ بڑی اہمیت والا جس کم آرہین اوہ کم اہمیت والا جس کام واسط یعنی ہجرت مدینہ سنے صدیق میرے نبی اپنے سفر دا سنگیت ساتھی بنانا چاہ دی اوہ صدیق بڑی اہمیت والا بڑی فضیلت والا نبی اوہ صدیق نبی اوہ صدیق اللہ اکبر اللہ پیارے ابو اکر ارز کر دی سنے اوہ اپنے سفر دا بلا سنگیت ساتھی کنوں بڑھانا چاہ دے کنوں اپنے سفر اندر اپنے نال جانا چاہ دے اللہ دے نبی جی میرے والد قرب آل اگر اجازت دے فی میں اس سفر اندر اپنے نال جان دا شرف بخش اللہ اکبر اللہ پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا ٹھیک میرے صدیق نئے نبی یا تو صدیق تو میرے نال جائیں گا پھر قرآن نقشہ بیان کرے گا والد نمع اللہ اکبر اللہ پیارے ابو بکر صدیق فرما عرص کر دے میرے پاک پیغمبر میرے کوڑ دو اونٹنیا لے پڑیا گو بڑیا پاڑ پوس کر رکھ یا نے انجدہ کوئی اہم معاملہ ہو انہوں میں نال جایا کر دا اللہ سونے دو اونٹنیا لے جیڑی پسند آوے او دیتے جلا بجلوہ گھر ہو جاؤ او دیتے سوار ہو جاؤ اللہ اکبر اللہ پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ میرے صدیق میں سوار ضرور خواں گا مگر خرید کر سوار انہوں اہم لے کر جانا حضرت ابو وقر ارز کر دینے ٹھیک اللہ دی رسول میرے ویر اے اونٹنیا لا جواب کیوں جو انہوں تے سوار بڑے لا جواب اے اونٹنیا بڑیا من سوال کیوں جو اک تے سوار نبی ہو یا اک تے سوار صدیق ہویا میراج دا مضمون ہی ثابت ہویا نبی و صدیق نبی و صدیق اللہ اکبر اللہ ادرو جناب پیار ابو وقر رضی اللہ تعالی یہ جناب سوار یہ سفر واسطے تیاری فرمارین سجدہ امہ جان اسمہ بنت عبی بکر رضوان اللہ علی مجمعین انہوں نے کھانا تیار فرمایا ایک تھیلے اندر کھانے نو بند کھیت آئے مگر ہم تھیلے دا مو بنن واسطے کو کپڑا نہیں مل رہیا کو لیر تے تاکی نہیں مل رہی یہ کو رسی نہیں مل رہی ادرو جناب سجدہ مجال اسمہ بنت ابی بکر جو کہ سجدہ مجال آئیشہ اللہ میرے ویر صحیح حدیث نہ مجموعہ جو کہ میں بیان کر رہے اللہ تبارک تعالی فضل سننا توجہ فرمانا پیارے ابو بکر صدیق نے اہم کھانا لے آئے میں ایت محبت دا وجدان بولا میری محبت دا جناب اللہ لالمی ہے کہ انج آکھن دے بغیر نبی صدیق مکمل نہیں ہو سکتا جو کھانا نبی کھانا 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 صدیق کھانا ماشاء اللہ تو انہوں مزمون سمجھا رہے نبی صدیق نبی صدیق صدیق دے گھاروی چون کھانا پکے پیارے نبی تناول فرمان اور سونے محمد یار پیارے صدیق تناول فرمان اللہ اکبر اللہ انہوں میرے نبی جی غار سور اندر پہنچے نین ایدر جناب پیارے ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے سراخ بند کرنا شروع کی تے اپنی چادر نو پھارنا شروع کی تا ہر سراخ اندر جناب انہیں لیرہ پسند چلے گئے ایک جناب دو سراخ نے بچ گئے انہ اندر جناب کپڑے نہیں بچ تا کہ سراخ اندر دے دیتا جاوے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے ابو بکر صدیق دیکھو کتنا ہم کردار سگیدہ مجان اسمہ نے اپنی چادر لو پھارے سونے معمد کھانا پیک کر نواز دے پیارے صدیق لیں اپنی چادر نو پھارے سونے نبی دی میں حفاظت واسط اے نبی و صدیق اللہ اکبر اللہ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جناب غار اندر بولو آیا میرے نبی جی دے اپنے صدیق دی گودلو تکیہ بنایا تیاران فرمہ نبی و صدیق ماہ ربی اللہ اندر قدیس قسم دہ تسی مضمون سنے آنی ہوئے گا اللہ اکبر اللہ سن نظر اللہ اکبر اللہ اللہ حدر و پیارے پاک بغمبر صلی اللہ علیہ سلم آرام فرمانے اے تھے ایک اور واقعہ میرے زین اندر آرہے سگ دام مجال عاش صدیق آدھا ایک سفر اندر ہار گم جان دا اس سفر اندر پیارے نبی جی نو رات پہ جان دی اس رات اندر میرے نبی سیدہ صدیق آدھا گود اندر آرام فرما دی اے تھے معبد دعوید دان بولے کہ جدوں ہی سوک دی نندر میرے نبی نو چاہی دی یا تے کوئی چنگ آ تک یا صدیق آ نال نی ملے آ یا پیارے صدیق نال نی ملے آ چنگ تک یے تے چنگ بسر صدیق دی گود بنے تے صدیق آ دی گود بنے اللہ خو اکبر اللہ اللہ نی ری ویرے نی یہ جناب ساپی اٹھویں نے ڈنگ مارے آئے پیارے ابو بکر صدیق نے رونہ کنٹرول کی تا مگر پھر بھی چو اتھرو ہی لا جواب تے جیڑے چیرے تے گرے آئے او ہی لا جواب نبی و صدیق نبی و صدیق اللہ اکبر اللہ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو نے نیم جلاب میرے نبی جی اتھرو دی وجہ کر کے اٹھے اور فرمایا کی غیائے میرے صدیق عرض کی تعالی رسول کسی موزی جانور نے ڈنگ مارے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے نبی جی نے اپنا لب مبارک لایا اگر میں آتھاں کہ اے دے اندروں ایک لا جواب مسئلہ اخذ اندہ تے بھلا کی کہ لب مبارک تے جڑی اڈی تے لگیا اڈی مبارک نبی صدیق اہم اتنی جوڑ جوڑیا اللہ اکبر اللہ توجہ فرمانا پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نوین جناب میرے نبی جی رات نو پیارے عبداللہ بن عبی بکر حضرت ابو بکر دے بیٹے اہم بکریاں دہ دھو دھو گر کے لے آندے کھانا رات نو رات دی تاریخ اندر لے کر آندے پیارے نبی تناول فرماندے پیارے صدیق تناول فرماندے دن چڑل تو پہلے پہلے واپس مکہ مکرماندے ٹور جاندے تین میل دا سفر بن دائے اللہ اللہ دینے اہم کافراندیاں گل اونا دے منصوبے سن دے تی رات نو آ کر سن پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا کر دے اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی گھرانا صدیق سفر نبی دا یہ سفر ہی لا جواب یہ گھرانا ہی لا جواب ہر ہر مرال اندر ہر ہر مقام تے سونے صدیق دے گھرانے نے ساتھ دیتا سونے نبی دا پھر میرا مضمون ہی ثابت ہویا نبی او صدیق نبی او صدیق پی آخری بات بیان کریے پیارے پاک پیغمبر میرے صدیق نال تشریف فرمانے کافرانے میں غار سوردے موں تک پہنچ گئے پیارے ابو بکر اگر اپنے پیرا بننے ویکھر تیسان غار اندر بیٹھیوں یا ویکھلیں گے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالی نور ارز کر دینے سونے نبی جی اللہ دے رسول اگر کافر اپنے پیرا بننے ویکھر تیسان نو محسوس کر لین گے اللہ دین لبی جی کی بنے گا میں اینو دار اپنا نہیں تو آڈے بار غم میں دار اپنا گویا کر دائیں غم کسے دوسرے بندے داؤ یا کر دائیں اے تھے دلائل بہت سارے مگر ٹائم اجازت تحزل اللہ معانا اے میرے صدیق ڈرن دی لوڑ نہیں گھبران دی لوڑ نہیں غم زدہ ہون دی لوڑ نہیں میرا تے میرا تے تیرا اللہ ساڑھے دو دن اللہ موجود اللہ بہت میرے بیر بات تے مکن والیا نئی مگر اس طرح مکان دا چلا جا جا کہ جس کو صدیق صدیق خود خودانے کھا جس کو صدیق صدیق خود خودانے کھا اور صدیق صدیق مصطفہ لے کھا جس کو صدیق صدیق مرتا کھا یوں یوں ہی میں بھی کہتا ہوں صدیق 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 ہے یوں میں بھی کہتا ہوں صدیق 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 ہے جو نہ مانے وہ زندیق 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 ہے نبی و صدیق نبی و صدیق اذا خرج اللذی لکفر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تعزل لا تعزل ان اللہ معنا موسیقی موسیقی